بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے میں نے بتمید لوگوں سے تمید سیکھی ہے باتونی لوگوں سے خموشی سیکھی ہے اور بے عدب لوگوں سے عدب سیکھا ہے ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے جو بیچ اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پلدار درخت نہیں بن سکتا تم اس کی مسئلت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے ایک سیب گرا اور دنیا نے ایک اشش سکل دریافت کی افسوس لاکھوں جسام اب تک گرے ہیں مگر دنیا کبھی انسانیت دریافت نہ کر سکی وہ انسان جو اپنی خوشی کو چھپا لیتا ہے اس انسان سے کہیں زیادہ عظیم ہے جو اپنے گموں کو چھپاتا ہے سامپ سو سال بعد انسان بن جاتا ہے اور انسان کو جب موقع ملتا ہے سامپ بن جاتا ہے جب تم حمد ہارنے لگو تو سوچنا تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا گلتیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم کوشش کر رہے ہو چھوٹے دنوں میں ہمیشہ خوہشیں اور بڑے دنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں جیسا سوچو گے ویسا بنوں گے تمہارے خیالات کی تمہاری تقدیر ہے کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے مشکلوں کا آنا پارٹ آف لائف ہے اور ان میں سے ہنسکر باہر آنا آرٹ آف لائف ہے کبھی کسی کو اس بات کی بھی نقمت ہونے دو کہ تم کیا سوچ رہے ہو کمزور آدمی کبھی معاف نہیں کر سکتا کیوں نہ کہ معاف کرنا مضبوط آدمی کا وصف ہے اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی خال اتار سکتی ہیں میں آستہ چلتا ہوں مگر میں کبھی پیچھے کی جانب نہیں جاتا معلوم ہے لاش پانی پر کیوں تیرتی ہے کیوں نہ کہ دوبنے کے لیے زندگی چاہیے ہمیشہ عورتوں نے گدوں سے عشق کیا ہے اکل مند آدمی کو تو وہ پسند ہی نہیں کرتی پترناک قسم ان عورتوں کی ہے جو پردہ کرتی ہیں لیکن در پردہ نہیں کرتی مرد بھی کیا عجیب شہ بیوی میں تواف جیسی ادائیں اور تواف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے بیوی جیسی ادائیں